ہم پنجابی لوگ ہیں کہ آخر سبہ فیصل کو اپنی بہو سے کیا پرابلم ہے اب تو ماشاءاللہ سے ان کا پوتا بھی ہو چکا ہے اور خود اپنے گھر واپس لے کر آئی تھی شاندار استقبال بھی کیا تھا کچھ عرصہ پہلے بھی یہ سب چل رہا تھا جب سبہ فیصل کی بہو گھر نہیں تھی اور اسی دوران ان کی ڈیلیوری ہوئی بی بی ہوا سبہ فیصل نے نہ کوئی مبارک دی اور لوگوں نے انہیں کافی زیادہ کرٹیسائز کیا گالیاں تک دی اور ان کی بیٹی کو اس سب میں لے کر آئے یہاں تک کہ ایک شو میں رو پڑی اور نمان نجاز کے سامنے بتا دیا کہ لوگوں نے ان کو کتنا زیادہ برا بھلا کہا تھا کہ وہ ڈپریشن میں چلی گئیں تھی لوگ حقیقت نہیں جانتے کہانی کا ایک حصہ پڑھ کر اسی کے مطابق فیصلہ سنا رہتے ہیں مگر اب جانت سے پھر ایسا کیا ہوگا ٹیلنٹڈ سبہ فیصل جو ٹی وی سکرین پر تو لوگوں کے دل جیت رہی ہیں آخر ان کے گھر میں کیا چل رہا ہے جسے سوشل میڈیا پر خود ہی شیئر کر رہے ہیں سبہ فیصل ایک جانب خود کی گئی ہیں وہاں پر انجوائی کر رہی ہیں ویڈیو کلپ سیئر کر رہی ہیں کافی موڈرن ہوئی نظر آ رہی ہیں اور ان کے ساتھ کافی لوگ ہیں جو ان کی ویڈیوز بھی بنانے ہیں دوسری جانب گھر میں اتنے پرابلم سل رہے ہیں کہ بہو پھر سے ایک بار آگ بگولہ سسرال والوں کے خلاف اور اس بار تو ان کی بہو کافی زیادہ ڈپریشن میں بھی نظر آئے اس سے پہلے بھی انہیں نے کافی کچھ سروائیف کی اور کافی چیزیں برداشت کی مگر پھر بھی لوگوں کو موٹیویشنل تھوٹس اور موٹیویشنل چیزیں بتاتی رہی ہیں ان کی لائف میں کیا اور ایک ڈیریکٹلی کبھی بھی نہیں بولا لیکن انڈیریکٹلی کافی باتیں اپنے مدہوں کے ساتھ شیئر کرتی رہی ہیں سبا فیصل اپنے بیٹوں سے بے انتہا محبت کرتی ہے اور یہی چاہتی ہیں کہ وہ ہمیشہ ان سے جڑے رہے یہ نومل بات ہے ہر ماں چاہتی ہے مگر آخر یہاں پر ان کی بہو کے ساتھ کیا پرابلم ہے کیا سبا فیصل اور ان کی فیملی پرابلم کریے یا پھر ان کی بہو ایک بار پھر سبا فیصل کی بہو نیہا سلمان بے انتہا پریشان اور انہوں نے مختلف قسم کی پوسٹ شیئر کر دی ایک انسٹرگرام سٹوری انہوں نے کہا کچھ لوگ کبھی بھی اس قابل نہیں ہوتے کہ آپ ان کو ایک موقع اور دیں کیونکہ guess what once a dog always a dog it cannot become an eagle so never trust someone who has done wrong to you a million times because that's what the person is and that's never going to change even if you become their puppet یہاں پر نہیں کہنا یہ تھا کہ اگر آپ ان کی جاپلوسی بھی کرنے لگ جاؤ ان کے آگے بچے بھی پھرنے لگ جاؤ تب بھی جو بورا انسان ہے وہ کبھی بدل نہیں سکتا کیونکہ فطرت نہیں بدلتی سیرے کبھی بھی دوبارہ بھروسہ نہ کریں یہ شیئر کرنے کی دیر تھی کہ سب لوگوں نے ان کے گھرے لوں معاملات کو جج کر لیا اور یہ سمجھ لیا کہ سبا فیصل نے پھر سے ایک بار اپنی بہو کو گھر سے بے دخل کر دیا مگر نیہا اپنے شوہر سے کافی مطمئن ہے جب ان کے شوہر کے بارے میں بات کی گئی تو انہوں نے کہا کہ ہمارے درمیان کبھی پہلے problems ہوئے تھے آپ کو یہاں بتاتے چلیں کہ آج سے پہلے کبھی بھی جب سبا فیصل کو کچھ کہا گیا ہو نیہا نے کبھی کوئی جواب نہیں دیا ان کی کی جانے والی پوسٹوں کے نیچے لوگوں نے بہت برا بھلا ان کے سسرار والوں کو کہا لیکن انہوں نے کبھی بھی کسی بھی بات کو یہ نہیں کہا کہ انہوں نے ایسا کچھ نہیں کیا یا یہ پوسٹ ان کے بارے میں نہیں جو واضح طور پر اس بات کی دلیل ہے کہ نیہا جو بھی پوسٹ لگاتی ہیں وہ اپنی سسرار والی فیملی کے بارے میں ہی لگاتی ہیں کیونکہ جب ان کے شوہر کے بارے میں بات کی گئی جو انہوں نے صاف کہا کہ جو لوگ پیچ اپ کے بارے میں پوسٹوں نے بتاتے چلیں کہ کبھی بھی ہماری کبھی پرسنل فائٹ نہیں ہوئی ہم الحمدللہ شادی شدہ ہے اور ہمیشہ ایک ساتھ رہیں گے چاہے جتنے مرضی ہے سمائشی ہے اور اتار چڑھا ہو جائے ہم نے ہمیشہ خوشال زندگی گزاری ہمیں بھی اپنی دعاوں میں یاد رکھیں کہ ہم ہمیشہ خوشال اور بلسٹ زندگی ہی گزاریں آپ لوگوں کے اتنے پیار اور محبت کا شکریہ اور انہوں نے اپنے شوہر کو بھی ٹائگ کیا اس بارے میں آپ کی کیا رہا ہے کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں کہ حاضروں کے پھر سے ایک نئے اور اچھی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ